پاکستان باکسنگ فیڈریشن پاکستان باکسنگ فیڈریشن شدید مالی مشکلات کا شکار ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس آٹھ یا نو میاری باکسرز ہیں ان باکسرز میں پیرس علمپکس 2024 کے لیے کالیفائی کرنے کی صلاحیت موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ مختلف کمپنیاں ان باس صلاحیت باکسرز کی پیرس علمپکس 2024 کے لیے حاصلہ افزائی کر سکتی ہیں چین کے شہر ہانگزو میں ایشین گیمز 2023 کا انعقاد 23 ستمبر سے آتھ اکتوبر تک ہوگا یہ ایشین گیمز پیرس علمپکس کے لیے کالیفائنگ راؤنڈ کے طور پر بھی کام کریں گی اس کے بعد یہ 2024 میں دو ورلڈ کالیفائنگ راؤنڈ بھی منقد کیے جائیں گے پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس چند بہت امدہ باکسرز ہیں جن میں زہیب رشید، زاکر، الیاس حسین اور ساناولہ شامل ہیں پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے سیکریٹری کا کہنا ہے کہ زہیب پاکستان کے لیے ایک عظیم اساسہ بن کر ابرے ہیں ان کا کہنا ہے کہ زہیب نے گزشتہ سال ایشین سطح پر دو برونس میڈلز جیتے جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے وہ کہتے ہیں کہ زہیب بہت پاس صلاحیت کھلاڑی ہیں اور انہیں صرف تجربے کی کمی ہے تہاں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے تمام بڑے ایونٹس میں باکسرز کی شرکت کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے تہاں فنڈز کی شدید کمی کے باعث پاکستان باکسنگ فیڈریشن ہر ایونٹ میں باکسرز کو نہیں بھیج سکتی ان کا کہنا ہے کہ کارپرٹ سیکٹر اگر ٹاپ باکسرز کو سپانسر کرے تو یقیناً ہم اولمپیک کوالیفائر میں اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ بھارتی باکسرز اولمپیکس کے لیے اچھی تیاری کر رہے ہیں یہاں تک کہ نیپال اور سری لنکا بھی ایشین مقابلوں میں مضبوط سکارٹس بھیج رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سری لنکا کی مالی حالت پاکستان سے بھی پتر ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ پاکستان میں کھیلوں کی سرپرستی کیوں نہیں کی جا رہی پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے سیکریٹری کا کہنا ہے کہ انٹر ڈپارٹمنٹل باکسنگ ایونٹ کراچی میں منقد ہوگا یہ ایونٹ 28 فروری یا 3 مارچ سے شروع ہوگا ان کا کہنا ہے کہ ایشن گیمز کے لیے پاکستانی باکسرز کا کیمپ انٹر ڈپارٹمنٹل ایونٹ کے پاک لگایا جائے گا